یہ آخری مجلس جو شب جمعہ تو میری مجلس کی وجہ سے نہیں ہر شب جمعہ آپ حضرات جو دعا کمیل پڑھتے ہیں دعا کمیل کا ایک ایک فقرہ ایک ایک جملہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والا جملہ دیکھیں اسلام کا کوئی حکم کبھی حکمت و مسئلہت کے بغیر نہیں اگر اسلام یہ کہے کہ سیدھے آج سے کھانا کھانا اس میں کوئی فائدہ اگر اسلام یہ کہے کہ مسجد میں جاتے وقت پہلے سیدھا آگے بڑھانا اس میں کوئی فائدہ اسلام کہے کہ اگر ٹوائلٹ میں جاتے وقت پہلے اُلٹا پہر آگے بڑھانا اس میں کوئی فائدہ اسلام اگر یہ کہے کہ دھوپہر کے کھانے کے بعد دس منٹ آپ کو قیلولہ کرنا اس کے اندر کوئی فائدہ اسلام اگر کہے کہ ماں کو تاقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نئے بچوں کو شیرخار نیو بار انہیں اپنے گوٹ میں الٹی جانب لے تو اس میں کوئی فائدہ اسلام اگر یہ کہے کہ توافِ کعبہ اس طرح کرنا کہ تو کاخانِ کعبہ تمہارے الٹے کاندھے پر ہو تو دل سے قریب ترین جگہ اس میں کوئی فائدہ اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں معلوم ہو جائے بہت اچھا بتا چل گیا کہ توافِ کعبہ کی طریقہ کر جو کہ دل کعبے کے سب سے زیادہ قریب اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح آج دیکھیں کتنی عجیب بات کہ اسلام کی ہر عبادت میں سیدھے ہاتھ پہ زیادہ زور توافِ کعبہ میں الٹے ہاتھ پہ زور توافِ کعبہ اسلام کی مشہور عبادتوں میں واحد عبادت کہا گیا کہ اگر تم نے اس طرح کعبے کا تواف کیا کہ تمہارا الٹا ہاتھ کعبے کی طرف ہے تو درست اور اگر تمہارا سیدھا ہاتھ کعبے کی طرف ہے تو غلط اب پتہ جلا کس کی مسئلہ کیا بچے کو غلط میں اڑانے کے لئے لوجیکل بات تو یہ تھے کہ سیدھی طرف غلط میں لو کیونکہ اسلام ہر جگہ یمین یا سیدھی طرف لو زیادہ فضیلت والی طرح مانتا یہاں کہا کے نہیں ہلٹا مسئلہ اب پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بچے نے جب سے پہلی سانس لی وہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کا اتنا عادی کہ جب اس دنیا میں آیا نئی دنیا عجیب دنیا آج تک اس نے جو ماحول نہیں دیکھا نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے والا باہر کی دنیا کو پہلی بار دیکھ رہا وہ آواز جو وہ ماں کے پیٹ میں سنتا آیا وہ اس کے کان میں پڑتی رہے تو ایک تسلی رہے گی ایک دلاصہ رہے گا ایک اتنام رہے گا اس آواز سے بھی محروم ہو جائے اور نئی دنیا میں بھی آ جائے بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے تب یہ چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کر فائدہ اور اسی حوالے سے ایک جملہ میں اور عرض کر دوں اور پھر میں اپنے جس جملے کو سمجھاتے میں رک گیا اس کو مکمل کر اور وہ یہ آشورے کے دن اسلام نے ایک ایسی یا ایک ایسے سورے کی تلاوت کے حکم دیا جو اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہ ہے کہ آشورے کے دن سورہ احزاد کی تلاوت کا حکم اور سورہ احزاد میں کیا ہے پردے کا حکم گانے کے حرام ہونے کا حکم شہور و بیوی کی زندگی کے مسائل اور آشورے کے دن این وقت جہاد کربلا اہم اہم سوروں کو ہٹا کے یہ سورہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا میں نے اس سال جہاں آشورے کی مجلس پڑھی تھی شہبِ آشور پہلے یہ سوال کیا اور پھر وہ سورے کا خلاصہ بیان کیا تو مجمع کی سمجھ میں آیا لیکن اس وقت میں شہبِ جمعہ کی حوالے سے بات کر رہا ہوں ہمارا چلنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا کواب کرنا ہمارا دو بہر کو سونا ہمارا اپنے بچے کو گوج میں لینا چھوٹی چھوٹی ہدایتیں اسلام دے رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر عقلی یا سائنسی فائدہ ہے تو اب ہر شہبِ جمعہ دعا اکمیل پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے دعا اکمیل شروع کا ایک جملہ آخر کا ایک جملہ پوری دعا اکمیل کی تفسیر و تشریح میرا مقصد نہیں یہ ماہِ مبارک کے رمضان میں اچھا لگتا دعاوں کی تفسیر ایک شروع کا جملہ ایک آخری جملہ شروع کا جملہ میرے موضوع سے اس وقت کے موضوع سے متعلق آخری جملہ میرے پورے پانچ دن کی مجالس سے متعلق شروع کا جملہ کیا ظلم کی تعریب کی جا رہی ہے اور سیالم اللذین ظلموں کے پیغام کو مولا اپنے الفاظ میں بتا رہا ہے اے ظلم کرنے والے کون سا ظلم جو میں نے تشریح کی داری منوانے سے لے کر بے ہجابی سے لے کر میوزک سننے سے لے کر جو مظالم آخر پہ صدام و شاہ ایران کے مظالم تک پہنچتے ہیں اللہم اغفر لیا ذنوب اللہ تغیر ان نیا آئے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے میں نے یہی تو کہا نا ظلم کا مطلب گناہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو چھین لیا کر دے پتا چلا کہ جسے ہم اور آپ خالی گناہ سمجھ رہے اس کا دنیاوی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے کہا ایک گناہ ہیتا تو چلتا بعد میں توبہ کر لیں گے اکثر لوگ تو اسے انتظار میں گناہ کر رہے ہیں کہ جب بوڑے ہو کے ریٹائر ہو جائیں گے دنیا کے کسی کام کے قابل نہ رہیں گے گناہ کے بھی قابل نہ رہیں گے اب ایسی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئے یہ فلمیں دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہمیں سکرین ہی نظر نہیں آئے گا اس پر فلم ایکٹرس کیسے نظر آئے گا اور جب کانوں کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ برابر والے کی آواز نہیں سنائی دے گی تو گانے گاہ سے سنیں گے لیکن انتظار ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تب جا کے توبہ کریں گے یہ تو کہیے اب ماحول بدلہ ورنہ لوگ حج اسی لیے دیر سے کرتے تھے مولانا ابھی حج کر لیا توبہ کر کے آگئے کبھی تو پوری جوانی باقی ہے سارے گناہ چھوڑنا پڑے گے بڑاپے میں جا کے حج کریں گے اس توبہ کے نتیجے میں آخرت کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے لیکن جس گناہ نے آپ کی نعمت کو چھین لیا بھئی آپ نے کہا کہ بڑاپے میں توبہ کریں گے تاکہ مرنے کے بعد سزا نہ ملے تو جو سزا دنیا میں مل بھی معصوم نے وضاحت کی نا کون سا گناہ ہے جو نعمتیں چھین لیتا خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو گھر میں بلائیں لے کے آتے ہیں آپ نے کہا بڑاپے میں توبہ کریں تو عذاب یہ قبر سے بچ جائیں کیونکہ خدا سریع اور رضا خدا فوراں توبہ کو قبول کرتا مگر وہ جو گناہ آپ کر کے بیٹھے اس کے نتیجے میں جو آپ کے گھر میں بلائیں نازل ہوں آپ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں مولانا اچھا خاصا چوک جو تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا کوئی دعا بتائیے مولانا ہمارے گھر میں بیماریاں پیچھے ہی نہیں چھوڑتی کوئی تعویز دیجئے ارے سب سے بڑی دعا سب سے بڑا تعویز ان گناہوں کو چھوڑیے جو گھر میں کھینچ کے لاتے ہیں بلائوں کو یہ دعا کمیل کا پیغام ہے یہ کچھ میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پیغام ہے جو آپ ہر شب جمعہ سنتے ہیں یہ گناہ ہے جس سے آپ کے گھر کی نمت چھن جاتی ہے یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ گناہ ہے یہ جملت دعا کمیل میں بعض علماء نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا لیکن تختار رجا اتنی پریشانی آنا کہ امید بھی ٹوڑیا ہے یہ لفظ کہیں اور بھی آیا ہے تختار رجا کا کہیں اور بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں بڑے حرام سے پڑھ جاتے ہیں پیغام پر غوث کیے بغیر آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں خدا بندہ اتنی پریشانی آئیں کہ امیدیں ٹوڑ رہی ہیں دعا کمیل میں وجہ بتائی جاری ہے کہ امید ٹوڑنے والی پریشانی کیوں آتی ہے اپنے گناہوں کو جا کے چیک کرو کسی کے قریبت تو نہیں کر رہے رزقِ حرام تو نہیں کمارے یہ رزقِ حرام ہے جو نعمتوں کو چھین لیا کرتا یہ گانا بجانا ہے جو دعاوں کو روک لیا کرتا ہے یہ غیبت ہے جس سے امیدیں ٹھوڑ جاتی ہیں باقی تشریف دعا کمیل کی تفسیر میں پڑھ لی جائے گا اب تو اردو میں بھی ماشاءاللہ دعا کمیل کی بڑی تفسیر آئی ہے ہر شبِ جمعہ آپ کو وہی پریغام دیا جا رہا جو میں نے جب شروع کیا آج کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں تو ایسا لگا یہ قرآن وہ بڑی بات کر رہا ہے مولانا اس کو کہاں لے کے آگا ہے قرآن کہہ رہا ظالم ہو خوشیار و خبردار رہو تو یہ یزیز سے کہہ رہا ہے یہ پیراؤں سے کہہ رہا ہے ہم بیچارے کس قابل قرآن ہم سے کیا کہا ہے ہم تو گریٹ پانچ کے ملازم ہو نہیں تم بھی ظالم ہو تمہارے گھر میں بھی ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری خرابی آتی ہے جو اللہ نے ظالموں کے لئے کہی ہیں یہ ظالم ہے جس کی نعمت اللہ چھینتا یہ ظالم ہے جس کی دعا اللہ اس کے موپے مار دیتا یہ ظالم ہے جس کے گھر میں اللہ پلائے نازل کرتا ہے یہ دعا کمیل کا ہر شب جمعہ پڑھنا اور یہ پیغام ہمیں بار بار سنایا جانا دیکھیں جو دعا کمیل ریگولر پڑھتے ہیں چاہے ان کی توجہ اس پیغام کی جانب ہو کے نہ جملے ان کو یاد ہے تب ہی میں مجلس میں جملے کا حوالہ دے رہا تھا مجلس میں کچھ لوگ دوڑا بھی رہے تھے یعنی بار بار سننے سے پیغام آپ کو یاد ہو چکا ہے بس وہ خالی سمجھانے کی ضرورت ہے دعا کمیل کا آخری فقرہ یہ صبح جاپریہ اس کے مجالس کا عنوان لیکن بات آگئی تو میں نے کہہ جملے میں یہاں بھی بتا اللہ امم من ارادنی بے سوئین فاردو ومن قادنی فقیدو دعا کمیل کا اقتضا تھا جو ابھی میں نے ظلم کی تعریف میں بتایا یہ دعا کمیل کا اختتام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ظالموں سے بھی ہمیں بچائے اور فریب دینے والے مکاروں سے بھی ہمیں بچائے کون سے یہ مکار کی بات ہے یہاں کے بزنس میں آپ کو فریب دیتا جو روپے پیسے کے معاملے میں آپ سے فرائد کرتا جو بیٹی کی شادی کے بارے میں خلط ریکمینڈیشن کر کے ہماری بیٹی کو بھسا دیتا کیا یہ ان کی بات قرآن کر رہا ان کی بھی کر رہا ہوگی لیکن جیسے ظالموں میں چھوٹے ظالم سے بات شروع کر کے بڑے ظالم تک پہنچتی اور میں اب وہیں پہ جا رہا ہوں اسی طرح اے خدا جو مجھ سے مکرو فریب کر رہا اس کے مکرو فریب کو اس پہ پلٹا دے یہ بھی چھوٹے مکاروں سے لے کے دنیا کے سب سے بڑے مکار آزم دجال تک بات جاتی سب سے بڑے مکار کا نام دجال جو خاص ہمارے لیے بنایا گیا مکہ دجال کسی یہودی کو نقصان نہیں پہنچائے گا کسی عیسائی کو نقصان نہیں پہنچائے گا کسی ہندو کے گھر نہیں جائے گا کسی بدپرست کافر مشرق ایثیس بے دین دشمنان اہل بیت کے رخ نہیں کرے گا روپے پیسے میں فراد کرنے والے یہودیوں سے بھی فراد کر سکتا اور عیسائی سے بھی فراد کر سکتا شادی بیعات کے مسالے میں خلط بیانی کرنے والا ایک بے دین آدمی کو بھی دھوکے میں ڈال سکتا لیکن دنیا کا سب سے بڑا مکار دجال وہ خالی ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو خیر یہ موضوع جاپری ہاؤس کی مجالیس کا لیکن دعا ایک کمیل انقلاب ایران کے بعد ہر شب جمعہ پڑھنے والے ہمارے وہ نوجوان جو آج بزرگ ہو گئے جو اس وقت جوان تھے وہ آج بزرگ ہو گئے جو اس وقت بچے تھے وہ آج جوان ہو گئے لیکن اس کے پیغامات پہ بہت کم توجہ ہوتی ہے تو اب میں بات کو سمیت کر اپنے اصل موضوع پہ جاؤں لیکن پہلے ایک واقعہ سڑا ہوں گا بات کو سمیت کر اس طرح کہ ظالم چھوٹے سے لے کے بڑا تک سب پیغام قرآنی کے دائرے میں اور مکار چھوٹے سے لے کے تجال تک سارے کے سارے دعای کمیل کے اس پیغام کیا